ناظرین یاسر حسین نے ادھاکارہ اکرہ عزیز کو لکس ایوارٹ شو میں پرپوس کی اور ان کو شادی کی دعوت دی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں جسے اکرہ عزیز نے قبول کر لیا تو ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پر بہت زیادہ ویلگیریٹی پھیلائی ہے کہ یاسر حسین نے پبلک میں سب کے سامنے اس کو ہگ کی ہیں اس کو کسز کی ہیں تو جس پہ ہماری عوام کہہ رہی ہے کہ یار جو میں نے اس کے بہت ویڈیو بھی کل بنائی ہے آپ وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یار جو ایک ہزمن وائف ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے میں سب کے سامنے ایسی حرکتیں نہیں کرتے ہیں انہوں نے پبلک میں پوری دنیا نے ایک چیز دیکھی کہ شادی سے پہلے سے نکاہ کی اس نے بات کی اور ایک دوسرے کو جڑے میں ہیں تو اس پر حمزہ علیہ باسی کے ایک ریاکشن آیا ہے جس نے ایک میں پرسنی طور پر حمزہ علیہ باسی کو بڑا ایک اکل مند بندہ سامنے مجھے بڑا پسند تھا لیکن اس کی ایک ٹویٹ یہ دیکھ کر تو یہ بندہ جس سے کہتے ہیں کہ دل سے اتر جاتا ہے وہ میرا سسٹم ہو گیا تو اس نے ایک ٹویٹ میں کہا جی ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے اور اس چیز کو رائٹ قرار دیا ہے کیا وہ بندہ نکاہ میں پوچھ نکاہ کے بارے میں اس نے پوچھا ہے اور پوچھنے کے بعد اس نے چیک پہ کس کی اور اس نے حق کی ہے تو اس میں کوئی غلطیز نہیں ہے تو اس نے کہا بھی آپ نے بلکل صحیح کی ہے لوگوں کو جو حلال اور حرام جو لوگ بڑی آج کل کہتے ہیں تو بس چھوڑیں حدیث کا ایک حوالہ دیئے آپ سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں اور کہا جی انہوں نے بلکل ٹھیک کیا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں ٹوٹلی شوکڈ ہو گیا کہ یہ کس قسم کے ان لوگوں کے مائنڈ ہوتے ہیں کہ ابھی ان کے شادی نہیں ہوئی ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا صرف منگنی کی اس نے بات کی اور سب کے سامنے ایک ہزبینڈ اور وائف بھی نہ آج کل سب کے سامنے ہمارے اسلامی معاشرے میں سب کے سامنے ایسی حرکتیں نہیں کرتے ہیں میں یہ پوری ڈیٹیر میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں آپ اس ویڈیو کے اینڈ میں میری وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور میں حمزہ علی باسی ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کون سے دین میں کون سے اسلام میں اور کون سے حدیث میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ آپ شریعان پبلک کے سامنے اپنی بیوی کیوں کسیز کریں اپنی بیوی کو ہگ کریں اور ایسی ویلگیریٹی پھلائیں اور لوگوں جو بچے ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں یہ باتیں پھلائیں کہ یہ انہوں نے جو کیا بلکل صحیح ہے پھر تو یہ ہے کہ جب ہم منگنی کرتے ہیں اب منگنی کرتے ہیں ہم ان کو کیلہ چھوڑ دیں جو آپ کا دل آپ کی تو منگنی ہو گئی اب آپ کھلیں ہم جو آپ کا دل کرتے ہو کر رہے ہیں آپ یورپین کلچر کو یہاں بھی لارہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کس حدیث میں کس قرآن میں یہ چیز لکھی ہے کہ آپ جب آپ کی منگنی ہو جاتی ہے تو آپ شریعان پبلک کے سامنے آپ گھر میں بیٹھے ہیں آپ باہر ہیں کہیں بھی آپ اپنی بیوی کو لگ سکتے ہیں جو آپ کا دل کرتے ہیں وہ کریں کوئی شرم ہوتی ہے یار کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی وہ کسے کہ ملتے ہیں کہ مینرز ہوتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ ایک عزت ہوتی ہے بیوی آپ کے عزت کو آپ شریعان کر رہے ہیں سب کے سامنے تو مجھے بتائیں کہ کس حدیث میں اس چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو حمزہ علی باسی کا جو یہ ریاکشن ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ صحیح کائنوں نے یا نہیں ہمیں اپنی رائے کا اظہار کریں نیچے کومنٹ سیکشن میں اللہ حافظ